تو خواجہ آسد صاحب نے کہا ہم تو امریکہ کے بغیر رہی نہیں سکتے وہ تو ونٹلیٹر ہے ہمارا ہم گھٹوں پہ آ جائیں گے اگر امریکہ نے کوئی قدم اٹھا لیا ایسے بھی اگر کریں گے تو پھر کہاں سے ہم برابری کی سطح پر تعلقات بینڈیم کریں گے دیکھیں کہ بیگرز کانٹ بی چوز اس جی تو سنی اپنی قائد کی بات کہہ رہا ہے کہ بیکاریوں کی کوئی چائز نہیں ہوتی یعنی پاکستانی قوم بیکاری ہے اور بیکاریوں کی کوئی چائز نہیں ہے دلال آدمی اب میں بتاتا ہوں کہ پاکستانی قوم ہے بیکاری یا تم ہو تم اور تمہارے خندان نے پاکستان کی گورمنٹ لینے کے لیے پاکستان پر حکمت کرنے کے لیے سب سے پہلے زیاء الحق کے تلوے چاٹے اس سے بھیک مانگی پنجاب کی گورمنٹ کے لیے اس کے بعد تم لوگوں کو جرنل مشرف نے ملک بدر کیا جیلو میں ڈالا تم لوگوں نے اس سے بھیک مانگی باہر جانے کے لیے کہ خدا کے لیے ہمیں ملک سے باہر بیجو تم نے سعودی عرب سے بھیک مانگی کہ ہماری جان چھڑائی جا جرنل مشرف سے اس کے بعد پاکستانی قوم نے تمہیں ماف کر دیا تم پھر واپس آگے جب عمران خان نیازی آیا تمہیں پکڑ کے جیل میں ڈال دیا یہی کرتود تھی تمہاری چور تھے تم تم نے ملک کو لوٹا ہوا تھا تم نے ملک کے بچے بچے کو کرزائی بنایا ہوا تھا تو عمران نیازی نے تمہیں پکڑ کے جیل میں ڈال دیا تم نے اس وقت اپنی رہائی کی بھیک مانگی کبھی سعودی عرب کے ترلے کیے کبھی قطر کے ترلے کیے کبھی کسی ملک کے ترلے کیے خدا کے لیے ہماری جان چھڑائی جایا تم بکاری ہو بکاری تو وہ ہوتا ہے جو بھیک مانگتا ہے اپنی جان کی یا کسی سے پیسے کی بھیک مانگتا ہے تم نے تو پیسے کی بھیک مانگی تم نے اپنے جان کی بھیک مانگی تو تم کہتے ہو کہ پاکستانی قوم بکاری ہے تم سب سے بڑے بکاری ہو پاکستانی قوم ایک خوددار قوم ہے وہ سولی پہ چڑ جائے گی وہ بھوکھیں مر جائیں گے لیکن کبھی کسی کے آگے ایسی بھیک آتھ نہیں پھلائیں گے بھوکھیں مرنا تسلیم ہے پاکستانی قوموں کو پاکستانی عوام کو لیکن کبھی ملک کی دشمنی نہیں کریں گے کبھی پاکستان کو نقصان بچانے کی بات نہیں کریں گے تم نے تو پاکستان کو بھی نقصان بچایا ہے تم نے پاکستانی قوم کو بھی نقصان بچایا ہے تم نے بھیک بھنگی ہے اور اب کہتے ہو کہ پاکستانی بیکاری ہیں لانت ہے تم پہ میں آج بھی پاکستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی قدر کرو عمران خان کا ساتھ دو اگر تم نے ازاد ہونا ہے ابھی تک تم غلام ہو کیوں کہ اگر تمہارے حکمران غلام ہیں تو سمجھو کہ تم بھی غلام ہو اس لیے میں پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ امران خان کا ساتھ دو